اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد وائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ اور پی سی بی کے وفت کی سیف سٹیز آتھورٹی آمد آلہ سطحی وفت میں چیف اگزیکٹیو مانے سہوانے اور جی ایم کمیشلز کیمل جیمیسن شامل پی سی بی سے سی ای او وسیم خان اور چیف آپریٹنگ آفیسر شامل آلہ سطحی وفت کو کیمروں کے ذریعے سیکیورٹی انتظامات دکھائے گئے وفت کو پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش ٹی ٹونٹی میچز کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی سیف سٹیز مینیجنگ ڈائریکٹر علی آمیر ملک، چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان اور چیف ایڈمنسٹریشن آفیسر کامران خان نے وفت کو تفصیلی بریفنگ دی انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کا وفت سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن اس موقع پر وفت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مزید بھی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں آئیں گی بیالیس میں سپیشل ٹریننگ پریگیم میں شامل زیر تربیت افصران کا سٹینٹرل پولیس آفیس کا مطالعہ تی دورہ سیول سیروسیز اکیڈمی لاہور سے آئی افصران کو پنجاب پولیس کے آپریشنلز طریقہ کار کے مطالق بریفنگ دی گئی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز انام غنی نے وفت کے شرقہ کو پنجاب پولیس کے جدید پروجیکٹس کے مطالق آگاہ کیا ٹریفک آوانین کی لاپرواہی بنتی ہے خطرناک حادثات کا سبب سٹڈک پر بے دھیانی اور لاپرواہی سے بیشتر گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں ٹریفک آوانین کی پابندی ہی آپ کو حادثات سے محفوظ رکھ سکتی ہے سیف سٹی ویب ٹی وی کے مارننگ شو کا آغاز بین القوامی خبروں اور مہمانوں سے ملاقات کے لیے دیکھیں پرگیم گنڈ مارننگ سیف سٹی پرگیم لائف گیارہ بجے سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکے گا خانہ منڈی احمد آباد پولیس نے کم سن بچی کے ساتھ ممبینہ زیادتی کرنے والا ملزم چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ملزم ادنان احمد پر تین سالہ مہوش بی بی کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام ہے کم سن بچی کے ساتھ ممبینہ زیادتی کا واقعہ گزشتہ روز منڈی احمد آباد کے نواہی گاؤ گڑر ملکانہ میں پیش آیا تھا دیرہ غازی خان زلہ بھر سے منشیات فروش گرفتار ایسا چھو تھانہ ریترا نے ملزمان کے قبضے سے کلاشن کوف پسٹل تیس بور اور ایک ہزار اسی گرام چرس برامت کی پولیس تھانہ سخی سرور نے ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ڈی پیو اسسر فراس کا کہنا تھا کہ زلے کو اسلحہ اور منشیات سے پاک کر کے ہی دم لیں گے سٹی پولیس آفیسر فیصلہ باد کی ہدایت پر تھانہ صدر کے علاقے میں سرچ آپریشن آپریشن کے دوران گھرگر تلاشی مشکوک افراد کی بائیومیٹرک تصدیق چار اشتہاری اور چار منشیات فروش گرفتار تین کلیشن کوف، تین پمپ ایکشن، سات پسٹل اور سینکڑوں گولیاں برامت ریجنل پولیس آفیسر فیصلہ باد نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں اردل روم لگایا ریجنل پولیس آفیسر فیصلہ باد راجہ رفت مختار نے ٹوبہ ٹیکسنگ کا وزٹ کیا ڈی پیو وقار قریشی نے ان کا استقبال کیا آر پیو نے ڈی پیو آفیس ٹوبہ میں ملازمین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے اردل روم لگایا اردل روم میں اپیل ہائی کے سلسلے میں زلہ پولیس ٹوبہ ٹیکسنگ سے افسران و ملازمین پیش ہوئے آر پیو فیصلہ باد نے افسران اور ملازمین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کی ٹریفک پولیس کا سٹی بھکر کے مختلف سکولوں میں ٹریفک اگاہی کے حوالے سے سیمینارز کا انعقاد حادثات کے تدارک عوام کی جان و مال کے تحفوظ اور محفوظ شہراؤں کے ویژن کو عملی جامعہ پہنانے کا عظم انچارج ایزوکیشن جونٹ ٹریفک وارڈن محمد اجمل نے گورنمنٹ موڈل ہائی سکول بھکر میں طلبہ کو اگاہی لیکچرز دیئے طلبہ کو تعقید کی گئی کہ ون ویلنگ تیز رفتاری اور غلط کروسنگ سے جتناب کریں ذرا سی بےہتیاتی اور جلد بازی کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں تعلیمی داروں میں ترجیحی بنیادوں پر ٹریفک اگاہی سیمینارز کا احتمام کیا جائے راجنپور پولیس کے زلہ بھر میں مختلف تھانوں کی حدود میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف گرینڈ اپریشنز ریٹ کے نتیجے میں گرفتار افراد کی تعداد ایک سو آٹھ ہو گئی ملزمان کے قبضے سے تیرہ سو لٹر شراب، بارہ ہزار گرام پوسٹ، اسٹاسی ہزار سے زائد رقم اور اسلحہ برامت تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درش راجنپور میں خطرناک دہشت کی علامت سمجھے جانے والے ملزمان گرفتار تھانا جامپور شیٹی کی حدود میں ٹبا چانڈیا میں پولیس ریٹ آپریشن کے نتیجے میں نو خطرناک ملزمان گرفتار ملزمان کا تعلق بینل صوبائی کرمنل گینگز سے ہے ملزمان پولیس کو مختلف نویت کے تیس سنگین مقدمات میں مطلوب تھے راجنپور پولیس تھانا کوٹ مٹھن کی انسان دوستی اور ہمدردی کی عالی مثال ایسی چو کورٹ مٹھن کو گزشتا رات دورانے گشت انڈس ہائیوے پر ایک ذہنی معذور عورت ملی ایسی چو عابض شریف نے لیڈی کونسٹیبل کی مدد سے عورت کے ورسہ کو تلاش کیا اور باحفاظت ورسہ کے حوالے کر دیا ورسہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسے اقنامات سے عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہو گا پیالیس میں سپیشل ٹریننگ پریگرام میں شامل زیر تربیت افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا مطالعہ تھی دورہ سیول سرفسیز اکیڈمی لاہور سے آئی افسران کو پنجاب پولیس کے اپریشنل طریقہ کار کے مطالق بریفنگ دی گئی ایڈیشنل آئی جی اپریشنز انام غنی نے وفد کے شرقہ کو پنجاب پولیس کے جدید پروجیکٹس کے مطالق آگاہ کیا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی انام غنی کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس دستیاب وسائل میں عوام کی جان و مال کے تحفظ اور سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے شب و روز کوشہ ہیں امن آمان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے موڈرن پولیسنگ اور جدید ٹکنالوجی کو موثر طور پر استعمال کیا جا رہا ہے عوام کی سہولت کے لیے پولیس خدمت مراکز سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشن سمیہ دیگر پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں ایس پی یو، سی ٹی ڈی، اینٹی رائیڈ، ڈولفن اور پیرو فورسز کے قیام سے پنجاب پولیس کی استدادے کار میں اضافہ ہوا ہے وفد میں شامل افسران نے پنجاب پولیس کو درپیش چیننجز اور عوامی مسائل سے متعلق مختلف سوالات بھی پوچھے ایڈیشنل آئی جی انعام غنی کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب پولیس میں سزا اور جزا کے حوالے سے انٹرنل اکاؤنٹیبیلیٹی کا سخت نظام رائج ہے سیف سیٹی لاہور کی طرز پر صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی انٹیگریٹیڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم شروع کیے گئے ہیں اہل کاروں میں سٹریس منجمنٹ سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے سائیکولوجیز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے سیٹی ڈی کی بروقت کاروائیوں کی بدولت صوبے میں دہشتگردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے زیر تربیت افسران کو ایٹ سیون ایٹ سیون آئی جی پی کمپلینٹ سینٹر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول روم سمیہ دیگر شعبوں کے متعلق بتایا گیا دورے کے اختتام پر ایڈیشنل آئی جی اپریشنز انعام غنی اور وفت کے سربراہ کے مابین ازازی سوینئرز کا تبادلہ بھی کیا یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psea.tv موسیقی